حدیث پاک ہاتھوں میں گرز مارنے کے لئے حدیث پاک کا مفروم ملتا ہے وہ آنکھوں سے اندھے ہوں گے وہ کانوں سے بہرے ہوں گے کتنے ساٹھے بجی ان کو ہی نظر آئے چوٹ لگنے سے آپ آگے سے کتنا تڑفیں گے کتنا چلائیں گے کتنا چیخیں گے ان کو سنائی نہیں دیں آنکھوں سے اندھے ہوں گے کانوں سے بہرے ہوں گے ہاں بھائی بنتا ہی ہم نہیں بہرے بنے ہوئے حیال السلام کی صدا سنکے آجاتے ہیں مسجد میں اب کہیں گے نا جدہ زیادتی ہے کیا نہیں زیادتی ہے تُو نے نہیں کی زیادتی ہے ویلہ مسٹلڈہ موٹا چوٹا پھٹے ہیں کوئی کام نہیں کام ہوں پھر بھی پڑھنی تھی روک اپنے کام کو کیونکہ یہ اس کا حکم ہے تو بھی تو بنا ہوا تھا قرآن میں کہہ رہی ہے لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ اَفْقَهُمْ نَبِيَا وَلَهُمْ آِنُ لَا يُوْسِرُونَ بِيَا آنکھیں ہیں نیکتے نہیں وَلَهُمْ آزَانُ لَا يَسْمَهُمْ نَبِيَا کان ہے سنتے نہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمارا ان سے بھی زیادہ گمارا تو ادھر تھا سارا مجھے آگے جو ہمیں در ڈھونڈ رہے ہیں یہ تھی کھیتی ہمیں در لانا ہے کھر پر ڈھنگے اور پھر جنت میں جا کے اس کا پھل کھائیں گے اس لیے تو اقبال نے کہا نا کہ یا ہے تُو نے مطعِ غرور کا سعودہ ایک ہی کر بیٹھا ہے ایک ہی کی تائی یا ہے تُو نے مطعِ غرور کا سعودہ اللہ اللہ سوسی خرشی صاحب کی بخشی شمک فرد فرمائے کتنا بڑا نام تھا ساغا کتنا بڑا نام تھا اللہ ہم کی بخشی شمک فرد فرمائے کتنا بڑا نام تھا جناب چیار کو ساغا ساغا ہوتی وہ جا رہی ساغا کی گھڑی وہ جا رہی ساغا کی گھڑی وہ جا رہی ساغا کی گھڑی پسرو روڑ پہ جناب گو کی جناب چینہ چون جناب سبلائن چون جناب ساغا 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 دیکھتے ہیں بات پھر رہی ہیں یہ آج تک کوئی کچھ بھی نہیں لے کے گا بڑے بڑے نام زمینے چمن بل کھلاتی ہیں کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے نہ ہے کسر دارہ نہ گور سکندر زمین کھا گئی آسماء کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے لیکن اظرہ جی جس جس نے پرید لائی نظار ان در نا عجلی ہے ان کا نام آج بھی ہے جس جس نے ہمارا ہمارا کیوں گاتا صاحب سے پیار ہے بزنس منٹ سے گاتا صاحب کوئن جینئر سے دارتا صاحب وہ ڈاکٹر تھے دارتا صاحب ہمارا صرف ان سے پیار اس لئے وہ اللہ والے تھے ہمارے پیار کی اور کوئی ہو جائے نہیں ہمیں کیوں پیار ہے بابا صاحب سے وہ اللہ والے تھے اللہ نے دلوں میں پیار ڈال دیا جہاں دلی دنیا دار دی کبر ہوئی اینجی ہوئے تھے اللہ والے دی اینجی ہوئے مزا تھے نا گئی اندہ خیال بتایا تو جائے گا نا وہ ہے دنیا دار وہ دیکھ میرا مقرب بتایا تو نہیں کچھ احباب کو سمجھا دی بات تو انہیں کیا جائے سکتے ہیں اور کچھ ہم بھی باقیتاً حد سے بڑے ہوئے ہیں دو چیزیں صرف اللہ کی نہیں ہم مزارات پہ کر رہے ہیں کسی ہمارے بزرگ میں یہ نہیں کہتا جو تم مزارات پہ کر رہے ہیں برحال ہمارا صرف پیار اس لئے ہیں پھر وہ دیتا ہے نہیں نام مٹنے دیتا وہ جتنا مرضی مٹا ہی نہیں مٹنے دیتا ہے وہ دلوں میں زندہ رکھتا ہے وہ دلوں میں نام زندہ رکھتا ہے میرا میرا بگدر اس نے وفا کی ہے سارے سوتے تھے یہ جاگتا تھا لوگ کھاتے ہوئے کوئی حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے اس نے حلال بھی چھوڑ دیا اب بچے ہیں چھوٹے بڑی زد کرتے ہیں پارک لے کے جانے زیادہ سکولوں میں جاتے ہیں بچے بتاتے ہیں آج ہم فلاں جگہ گئی اب میرا تو پتر پارک جانا ہے بنتے ہی نہیں وہ جگہ ہی نہیں اس طرح کی کہ میرے جیسا بندہ مان جائے نہیں لے کے جاتا ہے اور یہ نہیں کہ میں لے کے بھی نہیں پہنے جاتا ہے نکل جاتا ہوں سارے سوتے تھے نکل جاتا ہوں لیکن وہ ہر ہفتے جانا پھڑنا پڑا ہوتا ہے وہ ہمارے فرینڈز ادھر گئے ہیں ہمارے دوستوں تو میں پھر ان کو یہ کہتا ہوں پتر شبر کریں جنت میں جاں کے پھل رہی ہیں بڑے کام پتر اس نظریے پر نکل کوئی نیاں تھے نہیں دور تھے یہ لکھا ہے کتابوں میں سویشن نوجوانوں کے لئے کہ باقی تو جو ہوگا سو ہوگا جو جنت میں جو دنیا میں ہے جی بیوی ہو گیا ہماری بیوی آئیں گے کہ کوئی بیوی جنتی مرد ہوگا جو دنیا میں اس کی بیوی ہوگا دونوں کو جنت کا ڈر ہو گیا ہے کرم ہو گیا ہے تو ظاہر ہے جیسے ادھر گئی دولان جب دی جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کو پورا تیار کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر جنت کی بھی تیاری ہوگی ہے وہ کیسی ہوگی ہے کس طرح ہوگی ہے یہ اللہ اللہ کا رسولی بہتر جاتی ہے لیکن لکھا ہے کہ جو جنتی مرد ہوگا جو دنیا میں اس کی بیوی ہوگی جب جنت میں اس کو اس کے حال لکھی آئے گا جنت کی طریقے پر اس کی تیاری کر کے اس کو سجا کے تو لکھا ہے اس کی حسن و جمال کا یہ علم ہوگا کہ بنتہ حیران ہو کر چاری سال تک اس کو دیکھتا ہی رہے گا یہ میری بھی نہیں ہے چاری سال تک میری عمر بھی چاریس نہیں ہی ہے میں ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں اتنا طریق عرصہ ہے کہ بندہ صرف حیران ہو کے صرف چاری سال اس کو دیکھتا ہی رہے گا یہ میری بھی بھی ہے اتنی حسن اتنا حسن ظاہر ہے جو ہوریں ہوگی وہ ان کی سردار ہوگی ساڑیاں بڑیاں پوچھ دیئے نہیں یہ ہو رہا ہوں گی یہ سردار ہوگی ان کی وہ جو ہوریں ہوگی وہ ان کی باندھی ہوگی وہ ان کی نوکرانیاں ہوگی اور اگر اب وہ جو باندھی آئیں جو نوکرانیاں ہوگی ان کی اور اگر ان کے حسن کا یادم ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی ہور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف جہاں کی لے جیسے ہم ہی انتبالہ تھوڑا سا کھول کے دیکھتے ہیں بھائی صرف جنت کا دروازہ آپ اہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف تھوڑا سا دیکھ ہی لے بھائی بھبو فرماتے ہیں اس کا چیرہ اتنا روشنوں منور ہے کہ سورج بھی اس کے چیرے کی روشنی کے سامن پیکہ پڑ جائے لیکن اکبال نے کہا ہے تم میں سے کوئی ہوروں کا چاہنے والا ہی نہیں کون ہے ہوروں کا چاہنے والا ہوتا تھے نا خجر نا زور نا آشر نا مغرب نا عشاء پھر تیرے لیے ہور نہیں تیرے لیے ہورے ہیں تیرے کام ہی نہیں ہور ہوگا نہیں تیرے لیے ہورے ہیں ہورے ہیں تیرے لیے ہورے ہیں